مزدور پر بات کریں مان جی انڈیا کے نچلک طبقے سے تعلق رکھتا تھا جسے آپ آسان الفاظ میں اچوت بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ لوگ زیادہ تر کاشتکاری یعنی کہ کہسان تھے اور فصلیں اگاتے مان جی کو یہ کام بلکل پسند نہ آیا کیونکہ وہ کچھ زیادہ مشکت پسند انسان تھا سو اس نے اپنے خاندان اور گاؤں کو چھوڑا اور دور ایک گاؤں میں کوئلہ نکالنے کا کام شروع کر دیا لیکن کچھ عرصے بعد یہ سوشل جسٹس یعنی اپنے لوگوں کو اچھوٹ کہلوانے والوں کے خلاف کھڑا ہو گیا اور اسی مقصد کے حصول کے لیے اپنے گاؤں واپس آ گیا لیکن آج مان جی اس وجہ سے یاد نہیں کیا جاتا دراصل انہی جلسے جلوسوں کے دوران اسے اپنے گاؤں کی ایک لڑکی فالگونی دیوی پسند آ گئی وہ لڑکی بھی کچھ زیادہ امیر نہ کی لیکن کچھ عرصے تک مان جی کو یہ پتہ چلا کہ اس کے خاندان نے بچپن ہی میں اسی فالگونی دیوی کے ساتھ مان جی کی بات پکی کر رکھی ہے لیکن اس لڑکی کا باپ کسی وجہ سے اپنی زبان سے پھر گیا پر بعد میں کسی نہ کسی طریقے سے مان جی نے اپنی محبت پاہی لی ان کی شادی ہوئی اور کچھ عرصے تک ان کا بچہ بھی دنیا میں آنے والا تھا لیکن دراصل یہ لوگ بہار کے پہاڑوں میں رہتے تھے اسی وجہ سے شہر جانے کے لیے لوگوں کو کئی گھنٹے لگ جاتے کیونکہ گاؤں میں ہسپتال تو تھا ہی نہیں اسی طرح مان جی اور اس کی بیوی کو ایک دن ہسپتال جانا پڑا لیکن وہ اتنے بڑے سفر کی حالت میں نہ تھے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس پہاڑ ہی کو عبور کر کے شہر چلا جایا جائے لیکن پہاڑ کی ڈھلوانے انتہائی خطرناک تھی اسی دوران وہی ہوا جو آپ سوچ رہے ہیں یعنی کہ فالگونی دیوی اس پہاڑ سے فسل کر گر گئی جس پر اسے کافی چوٹے آئیں اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہسپتال پہنچا دی گئی لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ فالگونی مر گئی پر اس کا بچہ بچ گیا اس بات کا مانجی پر گہرا اثر ہوا اور اس نے اپنے سب مقصد پیچھے رکھ کر صرف ایک مقصد اپنا لیا وہ چاہتا تھا کہ وہ اس پہاڑ کے سینے کو تراشے جس کی وجہ سے اس کی بیوی ماری گئی سو دوستو اس نے ایسا ہی کیا اس نے تقریباً ایک سو دس میٹر لمبی آٹھ میٹر گہری اور نو میٹر چوڑی ایک سڑک تیار کی جس کی وجہ سے لوگ آسانی سے شہر پہنچ جاتے اور انہیں طبی سہولیات دی جاتی مانجی کا کہنا تھا کہ یہ کام تو میں نے اپنے لوگوں ہی کے لیے کیا لیکن جب میں نے یہ کام شروع کیا تو یہی لوگ مجھے پاگل کہتے جس کی وجہ سے میں اور بھی حمد سے کام کرنے لگتا مانجی نے یہ کام انیس سو ساٹھ میں شروع کیا اور انیس سو بیاسی یعنی ون نائن ایٹ ٹو تک بائیس سال ہر قسم کی سردی گرمی مشکت کاٹی اور بہار کے اس گاؤں کے لیے پچپن کلومیٹر کا طویل سفر صرف ایک سو دس میٹر تک کا کر دیا مانجی کی یہ سٹوری دنیا بار کے میکزین میں بہت مقبول ہوئی اور انڈین گورنمنٹ میں اندرا گاندی نے مانجی کو پچیس لاکھ روپے دینے کا وعدہ بھی کیا پر افسوس اس کے مرنے تک تو اسے کوئی پیسے نہ دیے گئے بہرحال دوہزار ساتھ میں مانجی گال بلیڈر کینسر کی وجہ سے مر گیا اور اسے نہایت پروٹوکول کے ساتھ دفن کیا گیا اور روائیتی حکومتوں کی طرح اس کے مرنے کے چار سال بعد گورنمنٹ نے اس کی بنائی گئی سڑک کو پکا کروایا اور مختلف دوسری سڑکوں کے ساتھ بھی جوڑ دیا دوہزار پندرہ میں مانجی پر انڈین ایکٹر نوازو دین صدقی کی ایک فلم بھی شائع کی گئی اس کے بعد گورنمنٹ نے مانجی کی یاد میں اس کی تصویر پر ایک میموریٹیو سٹیم بھی بنوائی گئی یعنی کہ بہار میں ہونے والے اکثر ڈاک وغیرہ کے لیے اس ٹیمپ کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے ضرور کچھ نہ کچھ جاننے کو ملا ہوگا اگر آپ کو کچھ بھی جاننے کو ملا تو ضرور سے ہمارے چینل کو لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ میں بیل کے آئیکن کو تو ضرور پریس کر دیجئے اس کے علاوہ آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں جس میں آپ اپنی سجیشن یا کچھ بھی جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم تک پہنچے وہ یقیناً آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں یقیناً اس ویڈیو کا رسپانس بھی آپ ہم کو دے سکتے ہیں تو آنے والی ویڈیو تک کیلئے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ